پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ کا ڈرافٹ ایک بار پھر اس کا شیڈول تبدیل ہو چکا ہے اور اب ذرائقہ بتانا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ کا ڈرافٹ نہ صرف اس کی تاریخ میں تبدیلی ہوئی ہے بلکہ وینیو میں بھی تبدیلی کا امکان ہے اس سے قبل جب بھی ہم نے ماضی میں دیکھا پاکستان سپر لیگ کے جو ڈرافٹ ہوتے تھے وہ لاہور میں ہوتے رہے کیونکہ پاکستان کی کٹ بورڈ کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے کذافی سٹیڈیم میں تو وہی سے جو بڑی تقریب ہوتی تھی وہی پر اس کا آغاز ہوتا تھا تمام در جو فرنچائجز ہیں ان کی جو سرکردہ جو کھراڑی ہیں جو ان کی منیجمنٹ ہے ٹاپ منیجمنٹ وہ وہاں موجود ہوتی تھی اور اس طوران ڈرافٹ میں بڑے کھراڑیوں کو پک کیا جاتا تھا اس سے قبل یہ اطلاعات آئی تھی کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کے لیے 18 یا 19 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے جس میں یہ ڈرافٹ ہونا تھا لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ امکان ہے کہ ڈرافٹ کا جو وینیو ہے وہ تبدیل کر دیا اور اب بتایا جارہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا ڈرافٹ کراچی میں ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ ہے 18 اور 19 نومبر بتایا جارہا ہے اب اس میں بھی تبدیلی کا امکان ہے بتایا جارہا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں یا پھر 30 تاریخ کو نومبر کی یہ ڈرافٹ ہونے کا امکان ہے یہ فیصلہ کیوں ہوا کیوں اس وینیو کو اور تاریخ کو تبدیل کیا گیا یہ یقین طور پر ایک سوال ہے یہ ہم بھی اس کا جواب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ لاہور سے کراچی منتقل کیا گیا کیونکہ اس کے لیے کافی زیادہ اخراجات بھی آتے ہیں ہوتل بوکنگ کرانی پڑتی ہے پھر پی سی بی کا جو بڑا سٹاف ہے تمام در سٹاف لاہور میں ہوتا ہے کراچی لانا پھر یہاں پر تمام در انظامات کرنا پھر تمام در سٹاف کو واپس لاہور لے کے جانا کافی زیادہ اخراجات ہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اطلاعات معصول ہو رہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ اب لاہور میں نہیں ہوگا بلکہ کراچی میں ہوگا اس سے قبل پش شاور کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آئی تھی لیکن وہ حتمی طور پر نہیں تھی لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا ڈرافٹ لاہور سے کراچی منتقل ہو رہا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے اب وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے اب اٹھارہ یا انیس نومبر نہیں بلکہ نومبر کے آخری ہفتے یا پھر تیس تاریخ کو یہ ہونے کا امکان ہے ڈرافٹ کی اگر بات کی جائے تو بڑے نام بڑے سٹارز اور دنیا کرکٹ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے بڑے نام اس میں شامل ہوں گے جس میں صرف چار سو ترانوے تو انٹرانشل کرکٹرز نے اپنی ریجسٹریشن کروئی جو کہ بہت بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ مقامی طور پر بہت زیادہ کھلاڑی جو ہے وہ اس ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے کئی کھلاڑیوں کو پک کیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ انٹرانشل ہی کتنے کھلاڑیوں کو پک کیا جاتا ہے کون کون سے بڑے نام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کئی نام تو جو ریجسٹریشن ہوئی اس میں ہمارے سامنے آئی چکے تھے آپ دیگر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے لیکن اس وقت اقلی تعداد اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن ایڈ کا جو ڈرافٹ ہے وہ لاہور سے کراچی منتقل ہو رہا ہے اور یہ اٹھارہ یا انیس نومبر کے نہیں بلکہ نومبر کے آخری ہفتے یا پھر تیس تاریخ کو ہونے کا امکان ہے